سوشل میڈیا پر کل میں نے ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک عیسائی فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم کہیں راشن لینے گئے تھے ہم سے کہا گیا کلمہ سناو لیکن ہم عیسائی تھے اس لیے ہمیں راشن دینے سے انکار کر دیا گیا یہ دیکھنے کے بعد میں نے الخدمت کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کہا کہ بھائی آپ وہاں تک راشن پہنچائیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ سبان بھائی راشن نہیں پہنچائیں بلکہ آپ جو ہے اس فیملی کو ٹریس آؤٹ کریں اور آپ خود یہاں پر راشن لے کر جائیں خود وہاں تک راشن پہنچا کر آئے جس کے بعد میں نے اس فیملی کو ڈھونڈنے کے سلسلے کا آغاز کیا جن لوگوں نے ویڈیو شیئر کی دی ان سے رابطہ کیا جس نے اپلوڈ کی دی اور بندہ میری فرینڈلس تک میں نہیں تھا میں نے اس سے رابطہ کیا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس فیملی کا کوئی کانٹیک نمبر یا ایڈرس بتا دو ہر طرف سے یہی جواب آیا ہم پرسنلی نہیں جانتے ہم کوشش کرتے ہیں کسی سے لے کر دے دیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پر پوست لگائی اپنے پیش پر بھی اپنی آئیڈی پر بھی کہ بھائی کوئی جانتا ہو مجھے یہاں تک پہنچا دے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم نے الخدمت کی ٹیموں کو کرنگی کے اندر دوڑا دیا رات ڈیڑھ بجے تک اس فیملی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی فیملی مل کر نہیں دی اب چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن یہ فیملی ہمیں نہیں ملی ہے میں گزارش کر رہا ہوں کوئی بھی اس فیملی کو جانتا ہو بھائی مجھے ان باکس میں آ کر بتا دو ہم یہاں خود جا کر آشن پہ جائیں گے لیکن اس سارے معاملے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیملی نہیں ملتی اگر یہ فیملی ٹریس آؤٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اسلام پسندوں کے خلاف ایک سادش رچی جاری ہے کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ کرونا ریلیف ایکٹیویٹی آپ اٹھا کر دیکھنے پاکستان میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر طرف صرف جو ہے وہ آپ کو مذہبی طبقہ نظر آئے گا کون کر رہا ہے کرونا ریلیف ایکٹیویٹی اس وقت جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دوسر خان چلانے والے جی ڈی سی کے ہمارے بھائی نکلے ہوئے ہیں عالمگیر ہو یا سلانی ہو یہ سب وہ لوگ ہیں جو سر پر ٹوپی لگاتے ہیں بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ سارا کا سارا طبقہ لوگوں کے گھر گھر جا کر کھانا پہنچا رہا ہے گھروں میں گلیوں کے اندر خوار ہوتا پھر رہا ہے یہ لوگوں کے لیے خدمت ہے انسانیت کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں اسلام سے بڑا بیر ہے بڑی نفرت ہے وہ سو کال لبرلز سیکولر بڑے پڑے لکھے لوگ بڑی انسانیت کی باتیں کرنے والے جو پائیسان کی سڑکوں کے اوپر میرا جسم میری نمرزی ہے جو ہے وہ نعرے لگاتے پھٹے ہیں بےودہ اور گھڑیا باتیں کر کے پاکستان کو جو ہے وہ جھوٹ کر کے پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے دعوے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے ازائم کا احزار کرتے ہیں جب سے کرونا کا معاملہ ہوئی ہے سب کے سب تو اپنے گھروں کے اندر چلے گئے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے بینک اکاؤنٹس ان کے بھرے ہوئے ایک روپیا کسی کو دینے کے لیے جو ہے وہ ان کے ان کے بینک اکاؤنٹس سے نکلتا نہیں ہے بلکہ ان کا تو بدبختوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنی ملازمہ کو بھی اگر راشن دینا ہو تو یہ سیلانی اور الخدمت کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی ان تک راشن پہنچا دو یہ سب اپنے گھروں کے اندر دبکے ہوئے ہیں اب انہیں یہ تکلیف لاحق ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان میں اسلام پسند نکلے ہوئے ہیں اسلام پسند سامنے آئے ہوئے ہیں اسلام سے محبت کرنے والے اپنے عمل سے اسلام کیا ہے اس کا مظاہرہ کریں اور یہ تکلیف انہیں جینے نہیں دے رہی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو اگر اس ویڈیو میں موجود لوگ یہ ٹریس نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اسلام پسندوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے یار آدھے گھنٹے میں دنیا کے کسی کو انہیں بیٹے ہوئے شہس کی معلومات جائیں وہ یوں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں وہ نیٹ ورس ایسے پھیلے ہوئے ہیں مجھ اس چوبیس گھنٹے میں قرنگی کی ایک فیملی مل کے نہیں دے رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ویڈیو تھی یہ جھوٹ تھی یہ بکواس تھی یہ اسلام پسندوں سے نفرت کی اور اسلام کو بدنام کرنے کی سادس تھی میں یہ آپ سے بھی التماس کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے اگر یہ فیملی ہے ایکزز کرتی ہے حقیقت میں ایسا ہوا ہے مجھے بتا ہے میں خود راشر لے کر جاؤں گا اور اگر یہ فیملی اسی طرح نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لبرلز کا مکرو چہرہ ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں میں باباں یہ دول یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی پاہستان کی معیشت تباہ روز کماتے روز کھاتے ہیں اس کے باوجود چودہ دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد بھی اگر پاکستان کے گھر گھر کے اندر غریب کے گھر کے اندر بھی راشن موجود ہے تو یہ صرف اسلام کی برکت اور اللہ کی محبت میں حقوق العباد ادا کرنے والوں کا جذبہ اور جنون ہے اسلام زندہ بات زندہ بات زندہ بات